آج جو کیس زیرے بحث ہے وہ ہے نسرت بھٹو اگنس چیف آف آرمی ساف ایک ایسا فیصلہ جو آئین کی بالا دستی سے انکار تو نہیں کرتا مگر اس کو بلائے تاک رکھ دیتا ہے ظلفکار علی بھٹو پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے 1977 کے انتخابات میں دھاندلی اور سرکاری مداخلت کی یہ الزامات ان پر مخالف فریق نے لگائے اور انہوں نے ان انتخابات کی مضمت کی نتیجتن احتجاج اور انٹی بھٹو تحریک شروع ہو گئے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے مارشل لوگ کا اعلان کیا اب اس کے باعث تین چیزیں ہوئیں آئین کو آرزی طور پر موطل کر دیا گیا گوھر کیجے گا منسوخ نہیں موطل دوسرا یہ کہ وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں اور تیسرا یہ کہ ہائی کورٹ میں موجود چیف جسٹسز کو قائم مقام گورنر مقرر کیا گیا جلد ہی ذلفکار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کے دس دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر کے حراست میں لے لیا گیا اور یہ کس کے تحت ہوا Laws Continuance Enforce Order کے Order 12 کے تحت جو کہ New Legal Order تھا جس کے بعد ذلفکار علی بھٹو کی زوجہ بیغم نصرت بھٹو نے 1973 کے آئین کے آرٹیکل 184 کے سب clause 3 کے تحت اپنے شوہر کے لیے ایک writ petition دائر کی جس میں کہا گیا تھا کہ جب بنیادی حقوق کی حلاف فرضی ہوتی ہے تو کیس عام طور پر ہائی کورٹ میں جاتا ہے لیکن اگر معاملہ public importance کا ہو تو وہ براہ راست سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور یہ ایک ایسا ہی معاملہ تھا اب petitioner کے وکیل یا یا بختیار نے کیا دلیل دی پہلی تو یہ کہ 17 اکتوبر 1977 کو چیف آف آرمی سٹاف نے پیپلز پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے حکومت پر ناجائز الزامات لگائے دوسرا یہ کہ اس کیس کو بھی آسمہ جلانی کے کیس کی طرح دیکھا جائے جہاں مارشل لاؤ اور نظر بندی کو غیر قارونی قرار کر دیا گیا تھا اور تیسرا یہ کہ آرمی چیف کو 1973 کے آئین کے تحت مارشل لاؤ لگانے کا اختیار نہیں ہے بلکہ انہوں نے آئین کے آرٹکل 6 کی روشنی میں غدداری کی ہے جبکہ ڈیفینس کے وکیل ایک کے بروہی نے بھی تین دلیلیں دی انہوں نے دوسروں کے کیس کا حوالہ دیا اور اس طرح ان کے مطابق مارشل لاؤ کا نافذ ہونا درست تھا دوسرا یہ کہ مارشل لاؤ نے خود بخود آئین کو موطل کر دیا اور نیو لیگل آرڈر اس طرح نافذ ہوا جس کے باعث حراست بھی قانونی تھی اور تیسرا یہ کہ مارشل لاؤ لگانا اس وقت کی ضرورت تھی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو مدد نظر رکھا جائے اور مارشل لاؤ اس لئے لگایا گیا کہ انتخابات کو یقینی بنایا جائے اب سپریم کورٹ نے اس پر کیا فیصلہ دیا عدالت نے تسلیم کیا کہ آئین ملک کا عالی ترین قانون ہے لیکن کچھ شرائط سے مشروط ہے کیونکہ آرٹیکل کی کچھ دفعات کو عارضی طور پر موطل کیا گیا تھا لیکن بعد میں بحال کر دیا گیا تھا مزید یہ کہا کہ اعتراض تنقیقی نویت کا تھا چیف آف آرمی سٹاف کو مارشل لاؤ لگانے اور آئین موطل کرنے کا کوئی اختیار نہیں لیکن جیسے ہی مارشل لاؤ لگایا گیا چیف آف آرمی سٹاف چیف مارشل لاؤ اڈمنیسٹریٹر بن گیا اور اس کے تحت لاؤز کنٹینوینس ان فورس آرڈر میں وہ بنیادی حقوق کو موطل کر سکتے ہیں کیل سنتھیری کو دوبارہ زیرے بحث لیا گیا اور چونکہ وزیر آزم ملک میں امن و امان کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے اس لیے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کو استعمال کیا گیا لہٰذا سلفکار علی بھٹو اور دس دیگر رہنماوں کی نظر بندیق قانونی تھی اور نسرت بھٹو کی ریٹ پیٹیشن مسترد کر دی گئی اور اس طرح یہ کیس ڈیفینس کے حق میں سنایا گیا